اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہاں نفلے پڑھنا اچھی بات ہے آپ پڑھیں آپ کو سواب ملے گا ورنہ یہ نفلے پڑھنا عبادت اللہ کیا ہوتا تو اللہ کو ہماری ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ فرشتے پہلے سے اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں کہ کوئی سجدے میں تو سجدے میں ہیں کوئی رکو میں تو کوئی رکو میں ہیں کوئی قیام میں تو قیام میں ہیں ہاں سب سے بڑی عبادت کیا ہے سب سے بڑی عبادت فرمائے گناہوں سے بچنا ہے کوئی حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کون ہے تم میں سے جو مجھ سے یہ پانچ چیزیں لے لے یہ پانچ چیزیں لے لے کون ہے تم میں یہ جب کہا ابو حریرہ فرماتے ہیں میں کھڑا ہوگا جی یا رسول اللہ میں فرمائے کہ اچھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا چلے پہلی چیز فرمائے اتقی المحارم فرمائے کہ گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو اللہ کی حرام کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا تکون عابد الناس تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے گوہ کہ سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو تو نبی نے یہ نہیں فرمائے کہ تم سو سو نفلے پڑنا یہ نہیں فرمائے کہ تم اتنی زفعہ تسبیحات کرنا تم اتنے ہزار کلمہ پڑنا تم سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو فرمائے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تو دیکھو نبی نے یہ راز بتا دیا کہ گناہ سے بچنا سب سے بڑا عبادت ہے اور انسان کے لئے اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑی عبادت یہی رکھی ہے کہ انسان گناہ سے بچیں چہتے آدم علیہ السلام کا جنتوں کے اندر امتحان اللہ نے گناہ سے بچنے سے بچنے کا لیا کسی چیز کا حکم نہیں دیا کہ آدم کو کہا کہ تو اتنے لاکھ دفعہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا اتنے لاکھ سجدے کرنا اتنے ہزار تسبیحات کرنا اتنے ہزار زکو کا نہیں یہ کہا کہ یہ درست کا پھن لکھانا وَلَا تَقْرَبَ حَذِي شَجَرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِبِينَ یہ امَّا حَوَا اور تم دونوں سن لو اس درست کے قریب نہیں جانا وَنَا تم جو ہے وہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے دیکھو ایک چیز سے روکا ایک چیز کو ان کے اوپر حرام کر دیا بھا یہ کہ اللہ نے یہ ظاہر کر دیا کہ انسانوں کے لئے سب سے بڑی عبادت یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور روزہ یہ روزہ واحد عبادت ہے کہ روزہ کی حقیقت ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے روزہ حقیقت ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے کیونکہ انسان کھاتا نہیں ہے انسان پیتا نہیں ہے خواہشات سے دور رہتا ہے تو یہ حقیقت میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اسواب اختیار کرتا ہے کیونکہ پیٹ بھرا ہو تو گناہوں کی خیال آتے ہیں اب کھانا مانا کھا لیا پیٹ بھراو ہے اب انسان دوسری مستی سوچتا ہے اگر پیٹ میں روٹی نہ ہو اور محبوبہ کہے کہ آؤ درہا ٹکیلیاں کرے تو کھانا کھلاو ہنگری ہنگری آئے یہ کرتا ہے نا پھر نہیں سنتا یہی وجہ اللہ والے فرماتے ہیں اتھوپیا کے جنگلوں کے اندر جو بیچارے پھوکے پڑے ہیں ان کے پاس حسینہ چلی جائیں ان کے سامنے ناچیں رخص و سرود کی محفلی دکھائیں آپ یہ جسم کی نمائش کریں کیا خیال ہے نگاہ اٹھائیں گے وہ تو کہیں گے ایک روٹی کو ٹکڑا موں میں ڈالو پانی کو گھونڈ دو وہ تو چت پڑے ہیں ان کو تمہارے حسن و جمال سے مطلب نہیں یہ روٹی کیونکہ یہ دانہ گندوم جو ہے یہ تو وہ فساد ہے جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے آنکھیں کھلتی ہیں اب انسان کو اگلی مستی آتی تو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ ایسی بات ہے دیتی تمہارا دانہ پانی بند کر دیا کھانا پینہ بند کر دیا اب جب سب کھانا پینہ دانہ بند ہے تو کمر ٹوٹ رہی ہے بھوک سے تو بھوک کی حالت میں انسان پھر کیا سوچتا ہے اس کو پھر گناہ کا خیال نہیں آتا اور بھوک کیا گناہ کرے گا اس کو تو یہ ہے کہ مجھے یار افتاری کب ہوگی